میں نے اپنے والد ماجد ربطلاللہ سے سنا کہ سن اٹھانو سو ستاون کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہو رہی تھی تو جگہ جگہ پھانسیاں لگائی ہوئی تھی لوگوں کو پھانسیاں دی جا رہی تھی اور ظلم و تشدد کا باغار گرم تھا آج یہ ہمیں تشدد پسند کہتے ہیں لیکن ان کی تاریخ بربریت سے بھری ہوئی ہے اس بربریت کا باغار کرم تھا اسی میں ایک اللہ والے تھے وہ کسی طرح ایک دھر میں ان لوگوں کے شرط سے اپنے آپ کو بچا کر سہرے ہوئے تھے کئی دن اسی حالت میں گزر گئے نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پانی کو پانی پینے کے لیے پانی تھا باہر نکل نہیں سکتے تھے باہر نکلتے تو انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تو جب تیسن گزر گئے اور بلکل جان لبوں تک آ گئی تو سوچا کہ چاہ کروں پانی ہے نہیں کیا شدید لگی ہوئی ہے جان پر بنی ہوئی ہے تو دل میں سوچا کہ میں جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کر لو اور پھر اللہ نے مانگا کہ ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس اور کمزوری کی بھوپ اور پیال کی کمزوری سے چلنا ممکن نہیں تھا پیالے کو ہاتھ میں لے کر سرک سرک کر سرک سرک کر سہن تک پہنی اور سہن پہ لے کر پیالہ رکھ دیا اور دعا کی کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں پر رکھ دوں بارش نازل کرنا یہ آپ کا کام اپنے فضل سے ملے سبحانی عطا فربادی جازمان یہ دعا کی جب البندے نے اپنا پورا کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا آپ میرا کام بادل آئے پارش برسی اور پیالہ پاری سے بڑھ تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے کرنے کا جتنا کام ہے وہ کر لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ جتنا بچنے کی کوشید ہو سکتی ہے گناہ سے وہ کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ تو ممکن نہیں ہے چورن ہو تو یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کہ اپنا کام کرو اور پھر میری پناہ مانگو اور شیطان سے پناہ مانگو نفس کے شن سے پناہ مانگو کوئی برا تھاتھی مل گیا ہے وہ غلط راستے پر چلا رہا ہے وہ بھی اس میں تاخل ہے وہ دلوں میں غلط باتیں ڈال رہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کیلئے بھی میری پناہ مانگو کہ یا اللہ حدیث میں رسولِ شریف صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میں صاحبِ سو برے ساتھی تھے جس کی صحبت مجھے خراب کر دے میں اس کی پناہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں برس پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تعالیٰ کو کھا رہا ہے ہر برے کام سے لے پناہ مانگتا ہوں پھر یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ خیرہ یوسف راہ وار بھی باید دوی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا سب سے زیادہ بہتر سب سے زیادہ مؤثر طریقہ یہ ہے کہ آدمی براہ راست اللہ سے مانگے نمازِ حاجت پڑے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے کوئی بھی ضرورت پیش آئے کوئی مشکل پیش آ جائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تک پیش کرنا ہو تو دو رکعتیں پڑھو اس نیت سے نمازِ حاجت صلات الحاجہ کہلاتی ہے نمازِ حاجت یہ نیت سے نماز پڑھو اور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو اس کے کچھ الفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں وہ یاد کر لیے جائیں تو بہت اچھا ہے لا الہ الا اللہ الحلیح لا الہ الا اللہ العلیح العظیم لا الہ دلہ الحلیح العظیم لا الہ دلہ رب العظیم اللہم انی اسالوکا موجباتِ رحمتِك وعزائِ ومقفرتِك ومنجیاتِ امرِك وَسْسَلَاوَةَ مِنْكُلْ اِسْمْ بَلْغَنِوَةَ مِلْكُلْ هِذِرْثِ وَالْفَوْضَ بِالْجَنَّةِ وَرَيَاتَ وَنِنْعَادِ یہ منا جاتے مقول میں بھی لکھی ہوئے دعائی ہے اور مثل ان دعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئے یہ یاد کر لو تو اچھا ہے لیکن اگر بفرد یاد نہ بھی ہو لا الہ الا اللہ الی العظیم تو کہلو گے نا لا الہ الا اللہ الالی العظیم کہ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی وہ حاجت پیش کرو یادہ یہ مجھے حاجت مشاہ گئی اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ عطا فرما یہ نماز حاجت پڑھ کے دعا مانگنے کا طریقہ تمام حاجات تمام مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب سے زیادہ افضل موجبِ ثواب اور سب زیادہ موت سے یہ رسول قریب سواہم کی سنت ہے آپ نے یہ ارپین فرما